ہیلو سوڈنٹس گوڈ ایوننگ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دا ایجوکیسنسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ان دوست ان یور کیمسٹری ٹیچر ارشد دینام اور سواگت کرتا ہوں آج کی اس کیمسٹری کلاس میں آج کی ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کلاس 11 کی کیمسٹری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرس چپٹر چڑھا ہوا ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا پرسنٹیج کمپوزیشن ایمپیریکل فارمولا اینڈ مول مولیکل فارمولا تو ہم یہاں پر آج یہ تینوں چیزیں دیکھنے والے ہیں پہلے ہم ان کی ڈیفنیشن دیکھیں گے کیا ہوتی ہے پرسنٹیج کمپوزیشن ایمپیریکل فارمولا اینڈ مولیکل فارمولا اور ان کو ہم کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ گیون نمیریکل کے اندر تو چلیے ویڈاوٹ ویسٹنگ دیائم لیٹس سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر پرسنٹیج کمپوزیشن سو دا پرسنٹی مولیکل فارمولا دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان سا فارمولا ہے پرسنٹیج آف دا ایلیمنٹ اور کونسٹیٹیونٹ is equal to number of parts by mass of the element اور کونسٹیٹیونٹ ڈیوارڈد بائی دا مولیکلور ماس آف دی کمپاؤنڈ ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ تو جس بھی ہمیں کونسٹیٹیونٹ یا ایلیمنٹ کا پرسنٹیج نکالنی ہوتی اس کو ہم اوپر رکھتے ہیں اور پورے کمپاؤنڈ کا جس میں وہ پرزنٹ ہے ایلیمنٹ اس کا مولیکلور ماس ٹھیک ہے تو with the help of this ہم یہ آگے کے جو نمیریکل سے ان کو کر سکتے ہیں for example سب سے پہلے نمیریکل یہاں پر دیا ہوا ہے calculate the percentage competition of the various elements in magnesium sulfate فارمولا دیا ہوا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا یہاں پر مولیکلور ماس نکالیں گے مگنیشم کا 24, sulfur کا 32 اور oxygen کا 16 ہوتا ہے چار دیا ہوا ہے تو چار بار اس کو multiply کر دیں گے تو آپ کا جائے گا 120 تو 120 یہاں پر مگنیشم sulfate کا مولیکلور ماس آ جائے گا فارمولا لگائیے percentage of the magnesium number of parts of by mass of magnesium upon molar mass of the magnesium sulfate multiply by 100 تو 24 دیا ہوا ہے یہاں پر ایک ہی atom ہے تو ایک atom کا mass 24 ہوتا ہے اور 120 پورے compound کا مولیکلور ماس ہے ہم نے multiply کیا 100 سے تو آپ کا 20% جائے گا اسی طرح سے sulfur کی بات کریں فارمولا لگا کر sulfur کا ایک ہی atom ہے تو اس کا mass ہوتا ہے 32 divide کریں گے 20 سے اور multiply کریں گے 100 سے 26.67 اس کی پرسنٹیج آ جائے گی oxygen کی ہم دو طریقے سے calculate کر سکتے ہیں یا تو آپ direct formula لگائیے اس طریقے سے یا پھر آپ magnesium اور sulfur دونوں کے percentages کو sum کر کے اس کو 100 سے minus کر سکتے ہیں کیونکہ تینی element یہاں پر present ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسرا numerical دیکھتے ہیں calculate the percentage of water of crystallization in the sample of blue vitroil blue vitroil copper sulfate hydrated copper sulfate کو کہتے ہیں five water of molecule ہوتا ہے water of crystallization کے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے calculate کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے اس نے molecular mass نکالا ہے copper sulfate کا اس کے بعد ایک molecule کے اندر پانچ water کے molecule ہوتا ہے اور ایک molecule کا mass 18 ہوتا ہے تو 185090 آپ کا water کا mass آ جائے گا پرسنٹیج آف ایس ٹو کام فارمورہ لگائیں گے 90 water کا molecule mass ہے compound کے اندر 249.5 اس کا molecule mass آ جائے گا اور multiply کریں گے 100 سے تو 37.07% آ جائے گا ٹھیک ہے چلیے ایک اور example دیکھ لیتا ہے بہت interesting example ہے calculate the percentage of cation in ammonium dichromate اب انہوں نے یہاں پر کسی concertium کا نام نہیں لیا ہے اس نے کہا ہے کہ cation کا mass نکالی ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ NH4 کا hall twice CR207 آپ کا فرمولہ ہوتا ہے ammonium dichromate کا تو جب ہم اس کو ionize کریں گے یہ دیکھنے کے لئے کہ کتنا cation اس میں present ہے تو یہاں پر دو cation present ہے ammonium ion اور plus cromate ion آپ کا یہاں پر ہے تو یہ دو ion present ہے تو اس والے part کا اس نے آپ سے مانگا ہے یعنی کہ یہ جو cation ہے دو cation present ہے تو ایک cation کے اگر ہم molecular mass کی بات کر رہے تھے 36 آتا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر دو cation آتا ہے تو ایک کا 30 sorry یہاں پر ایک molecule کی اگر بات کریں تو 14 nitrogen کا mass ہوتا ہے 14 4 hydrogen ہے تو آپ کے یہ 18 ہو جاتے ہیں اور دو molecule کو اس نے یہاں پر direct نکالا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دو سے molecule کو اس نے multiply کیا ہے تو فرمولہ لگائیں گے 36 mass cation کا ہے 252 اس کا molecular mass ہے multiply کریں گے 100 سے تو آپ کہہ جائے گا 14.29% تو بہت آسان ہے دیئے گئے یہ جو میں نے آپ کو فرمولہ بتایا ہے اس فرمولے سے آپ calculate کر سکتے ہیں اور with the help of these 3 numericals آپ سمجھ سکتے ہیں باقی یہاں پر problems کے لیے practice کے لیے problems دی ہوئی ہیں number 1 2 3 4 5 6 ان کے answers پر دیئے ہوئے ہیں اور نیچے آپ کو hints بھی مل جائیں گے answer number 1 answer number 2 اور آپ کے 4 & 5 تو چار numericals کے اس نے یہاں پر hint دیئے ہیں آپ اچھے سے اس کو solve کرنے کی کوشش کیجئے گا امید ہے آپ کر پائیں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکس ٹاپک ہے empirical and molecular formula تو کیا ہے کیسے ہے calculate کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اچھے سے ان دونوں terms کو جانا ہوگا تو بچے جیسا ہے ہمیں پتائے کہ water کا molecule کا formula اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ formula جو ہوتا ہے وہ symbolic representation ہوتا ہے ایک molecule اس substance کے ایک molecule کا symbolic representation ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کتنے number of atoms ہیں اور کون سے ہیں کائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب question یہ آتا ہے کہ دونوں چیزے کیا ہوتی ہیں مان لیجیے میں example لے لیتا ہوں یہاں پر benzene کا c6 h6 تو یہ اس کا molecular formula ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر 6 carbon atom ہیں اور 6 hydrogen atom ہیں تو یہ اس کا molecular formula ہو جائے گا میں یہاں پر لے لیتا ہوں اس کا molecular formula لیکن اگر empirical formula exact number of atoms نہیں بتاتا بلکہ atoms کے ratio بتاتا ہے جیسے ہم یہاں پر کسی integers کو cut کریں number سے 6 1 6 6 ch تو یہ آجائے ratio تو یہ آپ empirical formula کہہ لائے اسی طرح سے اگر ہم دوسرا example c6 h 12 o 6 ٹھیک ہے یہ molecular formula ہو جائے گا اور اگر ہم ان کو divide کریں 6 6 12 6 6 c1 h 2 o 1 یہ آپ آجائے گا تو یہ اس کا empirical formula ہوگا تو دونوں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر definition میں دیا ہوا ہے آپ جہاں سے دیکھے گا empirical formula of the given compound is the chemical formula which express the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound جب بات کریں molecular formula of a compound is that chemical formula which represents the true formula of its compound and express the actual number of atoms of various elements present in the molecule of the compound to both difference بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں benzene کی بات کریں C6 H6 آپ molecular formula ہو گ glucose C6 H12 O6 हो हो हम بات کریں hydrogen peroxide H2O2 हो हो और इन K empirical formula C NH2O1 यह इसका हो जाएगा और benzene की बात करे C H इसका हो जाएगा H2O की बात करे HO यह तिनो आपके empirical formula दिये हुए है ठीक है तो उमीद है आपको समझ में आ गया होगा अब इनके relationship की बात कर लेते है empirical formula और molecular formula एक दूसरे से संबंदित होते है इस given expression के अनुसार molecular formula is equal to n is equal to empirical formula अगर n1 is equal to 1 है तो molecular formula और empirical formula दोनों से हो जाएंगे अगर 2 है तो हम 2 से multiply कर सकता है और हम empirical formula में is given n number से calculate कर सकता है यह n number है जिस से हम सब elements के numbers को calculate किया तो कैसे इसको calculate करता है वो मैं आपको बार में बताऊ गा यह वैपर density से भी रहता है लेकिन हम इसको यहापर नहीं करेंगे यह कुछ जदा advance हो जाएगा आब हम देखते करना होगा दूसरे step है तो हमे number of moles calculate करने पढ़े number of moles हम किसी element का इस calculate कर सकते है with the help of this given formula moles of an element is equal to mass of element in gram upon atomic mass of the element यह आपका related number of moles हा जाएगा next step number 4 to calculate the simplest whole number ratio next number 5 to write the empirical formula ठीक है तो empirical formula हम आसानी से calculate कर सकता है for example numerical number 1 की बात करे अगर हम तो यह दिया हुआ है आपर इसमे उसने बोला है के एन organic salt gave the following composition percentage इसे sodium 29.11 sulfur 40.51 oxygen 30.38 तो यह percentages दी हुई है और empirical formulas ने salt का कूछा है यहाँ पर तो इस तरीके से हम एक tabulation बनाएंगे जिसके अंदर ऐसे लिखे है हम element symbol percentage of element atomic mass number of moles simplest molar ratio simplest whole number molar ratio etc हम यहाँ पर categorize करेंगे sodium sulfur oxygen लिखेंगे उनके symbol लिखेंगे उनके percentage लिखेंगे जो उपर दी हुई है और उनके atomic mass हमे learn है तो यहाँ 266 number of moles आजाएंगे इसके बात करें sulfur की 40.51 दिया हुआ है और 32 इसका atomic mass है तो 1.266 number of moles आजाएंगे oxygen 30.38 upon 16 तो आपका 1.897 आजाएगा अब number of moles से simplest molar ratio बनाने के लिए में क्या करना है यह जो number of moles आए है हमार पास इन तीनों को जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हम divide करेंगे जैसे इन तीनों में 1.266 सबसे छोटा number है तो हम इसको इसी से divide करेंगे वना जाएगा इसको इसी से divide करेंगे वना जाएगा इस number को 1.266 से divide करेंगे तो 1.5 आजाएगा सबसे कम number of moles होगे उससे divide करना है सभी को अब इनको हम whole number में बनाएगे तो हम ऐसे है तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे sodium Na2 S2 O3 तो यह आपका इस example का empirical formula है तो इसी तरीके से दूसा numerical देखते है थोड़ा सा उसने गुमा कर पूछा है है हमारा question है 2.30 ग्राम उरेनियम वाज हीटिड स्ट्रॉंग ली इन एक करेंट अफ यह दे रेजल्ट अक्साइड वे 2.806 ग्राम डेटर मैं एंपिरिकल फॉर्मॉल आप अक्साइड या उरेनियम आपका एक है है उसका आटोमिक मास दिया हुआ 238 ऑक्सिजन का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2.806 ग्राम आफ उक्साइड में उरेनियम कितना है तो उसने दिया हुआ नुमेरिकल में 2.38 है और अगर हम उरेनियम की परसंटेज निकाले तो 2.38 यह है ऑक्साइड टोटल कंपाउंड का मोलर मास यह है तो मल्टिप्लाइ बाइ 100 तो 84.82 परसंटेज जाएगी उरेनियम की क्यूंकि उरेनियम की परसंटेज है ऑक्सिजन 15.18 परसंट है उरेनियम का एटोमिक मास 238 हो जाएगा उरेनियम का 16 हो जाएगा नमबर ओफ मोल्स कल्कुलेट कर लेंगे ऐसे ही और उसके बाद सिंप्लेस मोल बना देंगे अब छोटा नमबर आएगा असानी के साथ चीक है उसके बाद इसी तरह से आपका ये नेक्स क्वेशन दिया हुआ है बहुत आसान है बार की आपको देख लिजाए इसको ली जिए इसको उसने दिया हुआ है 2.746 ग्राम इतने ग्राम ऑक्स सल्फर है इतने ग्राम ऑक्स तो इसने एंप्रिकल फॉर्मूला कैल्कुलेट करने लेका है अक्स सिल्वर का यहां पर आटोमिक मास भी दिया हुआ है तो जैसे मैंने आपको पूशे बताया एक एक स्टेफ फॉलो करके आप यहां से देख सकते हैं और हमारा यह एजी टू एस ओ फॉर आ जाएगा यहनिके सिल्वर सल्फेट तो कोई मुश्किल नहीं है आगे एक और नुमेरिकल दिया हुआ इसको भी आप आसानी के साथ कर सकते है परसंटेज दी हुई है डारेक्ट आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते है विद देहलप अव गिवन आंसर यह देखो आंसर दिया हुआ है तो आपका आंसर आजाएगा के एल एस टू वेट अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया उसके बार हम बात करते है मॉलिकुलर फॉर्मूला तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है एक नुमेरिकल और दिया हुआ सैंपल प्रॉब्लम फाइफ इसको भी आप अच्छे से देख लीजेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है डैफिनिशन मेरा आपको बता दी जो हमें वह मॉलिकुलर फॉर्मूला वह फॉर्मूलाxis जो की एकस्ट नंबर � Vai सूँंट और क्ई बताए उस зайannen गुए ایسی بھی given analyzes سے molecular formula calculate کرنا بہت آسان ہے اور بالکل سیم ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی ہم نے empirical formula calculate کیا اس step میں ہم صرف ایک step جوڑ دیں گے کہ formula کے اندر اس کا molecular mass دیا ہوگا ہم کیا کریں گے جو آپ کا empirical formula ہے اس کا empirical formula mass calculate کریں گے ان کو divide کریں گے with the help of this given expression اور n کی value کو calculate کریں گے اور پھر آگے آسانی سے calculate کر لیں گے اب دیکھئے میں آپ کو direct numerical کی case میں بتا دیتا ہوں کیسے calculate کریں گے باقی سب کچھ سیم رہے گا بس ایک step اور بڑھ جائے گا جیسے ایک compound gave 4.07% hydrogen اتنے percent carbon اتنے percent chlorine اور اس کا molar mass 98.96 ہے آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا اس نے صرف percentage دیو year molecular for empirical formula پوس ہے لیکن یہاں اس نے molar mass بھی دیا ہے اور empirical اور molecular formula دونوں calculate کیے ہیں تو اب وہی tabulation بنائیں گے element carbon hydrogen chlorine symbol دیے ہوئے ان کے اور percentage جو numericals میں دی وہ دی ہے atomic mass ہمیں سب کے پتہ ہیں number of moles calculate کریں گے پھر ان کا simplest molar ratio calculate کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی اوپر ویڈیو میں اور یہ already simplest whole number ratio میں ہے تو ان کو calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا empirical formula جائے گا c1 h2 c1 ڈھیک ہے اب جو ہمارا empirical formula ہے اس کا ہم empirical formula mass calculate کریں گے carbon 1 ہے تو 12 hydrogen 2 ہے تو 2 multiply 1 chlorine 1 ہے تو 35.5 تو 49.5 آ جائے گا اب ہم یہاں پر وہ next step کرنے والے ہیں جو پیچھے والے numerical سے الگ ہیں ہم value نکالیں گے n کی تو n equal to ہوتا ہے molecular mass upon empirical formula mass تو numerical mass نے molecular mass دیا empirical formula mass ہم نے ابھی یہاں پر calculate کیا تو 2 آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے جو آپ کا empirical formula آیا اس کو given n number سے calculate کر دیں گے تو c2 h2 c2 یہ آپ کا exact molecular formula آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم ان کو calculate کر سکتے ہیں آسانے کے ساتھ باقی دوسرے numericals بھی آپ with the help of the ncr to your book میں سے دیکھ کر اس طریقے سے solve کرنے کی کوشش کیجئے گا ویڈیو گر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو like کیجئے گا اور اس کو share کیجئے گا اپنے جو classmates ہوں گے اور اس چینل کو subscribe بھی کیجئے تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور میرے چینل پر class 11 کی اور جو دوسرے tutorial ویڈیوز ہیں ان کے لنکس ہیں ان کی playlist بنی آپ کو سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا تو ویڈیو کو اس کیپ نہ کرتے ہوئے پورا دیکھا کریں ہر بار اور آج کے لیے اتنا ہی تو this is your host and dost and your chemistry teacher عرشت دینام taking signing off thank you and have a nice day thank you